اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ٹیسٹ ویچ وائز کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں آمین سوم آمین تو یورز آج ہم بنا رہے ہیں زردہ دیگی چاول کی ریسپی تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آنے والی ہے بہت ہی ایزی اور کوک ریسپی ہی ہے چلے آئے ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کلو کے قریب پانی میں نے رکھ کے وائل کر لیا ہے اور ایک کلو میں لپس چاول ہیں جنہیں اچھے سے دھو کر میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بگو ہو دیا تھا اور اب ہم یہ چاول اس وائل پانی میں ڈالیں گے زردہ بنانے کے لیے چاولو کو ہم ہاف کک کریں گے ہاف وائل کریں گے کیونکہ ہم نے انہیں شیرے میں بھی پکانا ہے تو اس لیے ہم انہیں سیونٹی پرسنٹ تک وائل کر لیں گے سیونٹی پرسنٹ چاول جب گل چکیں گے ایک کنی باقی رہے گی تو ہم انہیں اتار لیں گے زردہ بنانے کے لیے ہم اس میں ییلو کلر ایڈ کریں گے کلر ہم نے یہاں پر ہی ایڈ کر رہا ہے چاولوں کو وائل کرتے ہوئے اگر آپ چاہیں تو شیرے میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وائل کرتے ہوئے چاولوں پر کلر جو ایڈ کریں گے وہ زبردستہ اور ایکول آئے گا چاول وائل ہو چکے ہیں سیونٹی پرسنٹ تک یہ ڈن ہو چکے ہیں اب ہم انہیں سٹینر میں نکالیں گے ان کا پانی سٹینڈ کر لیں گے چلتے ہیں نیکسٹ ٹیپ کی طرف یہاں پر ایک پتیلہ لے لیا ہے میں نے اور اس میں آدھا کپ تقریباً گھی کا ایڈ کیا ہے گھی میلٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چینی چینی میں نے یہاں پر ڈیٹ گلاس لی ہے ایک کلو چاول میں دو گلاس چینی ایڈ ہو جاتی ہے لیکن ہم مٹھا کام استعمال کرتے ہیں تو اس لیے میں ڈیٹ گلاس ڈا رہی ہوں اور یہاں پر آدھا گلاس پانی ڈال دیا ہے شیرہ بنانے کے لیے اب ہم اس میں مسلسل چمچ ہلاتے رہیں گے تاکہ اچھا سا شیرہ بن کر رڈی ہو جائے پانچ سے چھ منٹ پکا لینے کے بعد شیرہ ہمارا رڈی ہو چکا ہے اس پر بڑے بڑے ببلز بننا شروع ہو گئے ہیں تو تب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ڈرائی فروٹ کھوپا ہے میرے پاس میوہ ہے ممپھلی ہے اور چوہارے ہے آپ اپنے مزی کا ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو چاول ایڈ کرنے کے بعد بھی ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہاف ٹی سپون میں اس میں الائچی پاورڈر ایڈ کروں گی اچھے سے مکس کروں گی تو ایورز شیرے پر بڑے بڑے سے ببلز اور تھک ببل بننا شروع ہو گئے ہیں اور آپ ہم اس میں ڈال دیں گے وائل ہوئے وے چاول جو کہ ہم نے پہلے سے سٹین کر کے رکھ لئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تر زبادہ سے کلر کے ساتھ ہمارے چاول ریڈی ہو رہے ہیں تو ایورز اگر آپ ابھی تک ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیجئے چیلنج پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اس زبادہ سے زردہ کو ٹرائی کرنا مت بھولئے گا چاول ایڈ کر لینے کے بعد اس کو تین سے چار منٹ ہم مزید پکائیں گے میڈیم ٹو لو فلم پر تاکہ اس کا پانی سارا خوشک ہو جائے شیرے کو آپ نے اچھے سے ہلاتے ہوئے مکس کر لینا ہے تو ویوز یہاں پر پانس سے چھ منٹ ہو چکے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے بلکل ٹوٹلی خوشک ہو چکا ہے اور آپ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے روکیوڑا اگر آپ کو یہ پسند ہے کیوڑا ایسنس تو آپ وہ ایڈ کریں نہیں پسند تو آپ سکپ کر سکتے ہیں روکیوڑا ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے دو تیر میرے دم دیں گے اور پھر ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے تو زبادہ سے میٹھے چاول زردہ ہمارے بان کر ریڈی ہیں اور ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیے ہیں امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئے گی اور آپ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اگر آپ کو مزید ریسپی دیکھنی ہو تو میرے چینل کا وزٹ کیجئے اور یہاں پر مو میٹھا کرتے جائیے اور چاہتے چاہتے ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نیوئے سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے فیملی کا خیار رکھئے گا پھر ملیں گے نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ